موسیقی 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 دوارہ تنے سے جڑا رہتا ہے دیکھ رہا ہے نا پھول کوئی بھی ہوتا ہے آپ کوئی بھی پھول کی بات کریں گے تو کیا ہوتا ہے ایک ڈنٹل سے کیا ہوتا ہے پھول کے ساتھ وہ جڑا ہوتا ہے اور اس ڈنٹل کو ہم نے کس نام سے جانتے ہیں برنٹ کے نام سے جانتے ہیں یعنی کی پیڈی سیل کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے پیڈی سیل یہاں یہ والا بھاگ دیکھ رہا نا بریت یہ ہے برینت ٹھیک برینت کے سیرے پریشتی پھولا ہوا تو تھا چپتہ بھاگ پسپاسن یا خیلیمس کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو یہاں دیکھ رہے ہیں پسپاسن پسپاسن نام سے پتا چلے نا جس پہ بول یہ ٹھیک ہے ہوا ہے اس میں باقی سب بھاگ جو جس سے جڑے ہوئے ہیں پسپاسن کے دورہ ہی جڑے رہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ یانترک سہارا پردان کرتا ہے انہیں بھاگوں کو ٹھیک ہے آگے ہم نے بات کر رہے تو پسپ کے بیبین پسپ یہ بھاگ پسپاسن کے اوپر ایک نشیت پکار کے چکر میں بیوستی تراتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر کے بھاگ جو ہوتا ہے اور اوپر کے بھاگ کون کون سے ہوتے ہیں پہلا ہے باہ دل پنج باہ دل پنج جو دیکھ رہا ہے یہ والا بھاگ ہوتا ہے باہ دل پنج ٹھیک ہے تو پسپاسن دل پنج کے جسٹ اوپر ہوگا باہر کے طرف یہ آگے چل کے یہ کھلتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ جنرلی گرین دیکھیں گے اس کے پاس ہے آپ کا دل پنج دل پنج کیا ہوتا ہے کہ دلوں کا سمون دل پنج کہلاتا ہے ٹھیک ہے دلوں کا سمون کیا ہوتا ہے دل پنج یہاں دیکھ رہا ہے نا دل دل یعنی پنکھڑی پھولوں میں جو پنکھڑی ہوتی نا اسے دل کہتے ہیں اور وہی بہت سارے اس میں دل رہا تھے اس کو دل پنج کہتے ہیں تیسے ہیں آپ کا پومنگ تو پومنگ کی بات کریں پومنگ کے بارے میں ہم نے اس میں چرچہ کریں گے ایسے آپ کو بتا دیں تو یہ نرزنن بھاگ ہوتا ہے یہ پوسپ کا کیا ہوتا ہے نرزنان بھاگ ہوتا ہے آہنا اس میں کئی لمبی لمبی رچنایاں پائی یہ جو لمبی لمبی رچنایاں دیکھ رہے ہیں نا یہ والی یہ پنکشار ہا نا جنہیں پنکشار کہتے ہیں یہ پنکشار یہی پومنگ پومنگ کا ہی ایک بھاگ ہے ٹیک ہے تو وہ واسطہ مگر بات کر رہے تو یہ پنکیسر ہی نرزنان بھاگ ہوتا ہے تو ہوتا ہے آپ کا جائنگ جو ہوتا ہے تو جائنگ کی بات کر رہتا ہے تو اسی طرح سے جائنگ یہاں سے دیکھ رہا ہے ایک سے ایک اور ایک سے ادھیک جس میں اس تری کسر جو ہوتے ہیں وہ جائنگ بناتے ہیں تو جائنگ کیا ہے تو مادہ جنن بھاگ ہے ہے نا یہ مادہ جنل بھاگ ہے جسے ہم لوگ ہا نا اس تری کیسر اس میں ایک سے ایک اس تری کیسر سے ہا نا ایک ہے ایک سے ادھیک اس تری کیسر سے بنا ہوا ہوتا ہے تو یہاں سے چاروں کے بارے میں ایک کر کے ہم لوگ سمجھیں گے تو اگر بات کریں ہم لوگ باہ دل پنج اور دل پنج کی تو یہ کہلاتے ہیں یہ دونوں ملکے کہا رہا ہوتے ہیں سہائک انگ ہا نا سہائک انگ کس کو کس کو کرتے ہیں تو باہدل پنجگو اور دل پنجگو یہ سہائیک انگ کہلاتے ہیں یعنی کہ یہ سہائیتہ پردان کرتے ہیں اور بھیتری چکروں یعنی کہ پومنگ کی اور جیانگ کی بات رہے ہیں پومنگ اور جیانگ جو ہوتے ہیں آوشک انگ ہے آوشک آوشک انگ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے ان سے ہم لوگ آوشک انگ کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے جنن کریا کے لیے جنن کا جو کریا ہوتی ہے انہی دونوں کے دورہ سمپادیت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتے ہیں سہایا کنگ ہے کون کون باہی دل پونج اور دل پونج اور آوستہ کنگ کون کون سے پومنگ ہے اور دوسرا آپ کا جیانگ ہے ٹھیک ہے تو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ باہی دل پونج کی بات کریں اور یہاں دل پونج کی بات کریں یہ بارا پنگھڑی اس کا یہ دونوں کیا ہے تو سہایا کنگ ہے اور آوستہ کنگ کون کون سے ہے تو یہ جو اسکری کسر دیکھ رہا ہے پونکسر دیکھ رہا ہے یعنی کہ پونکسر کہنے کارت ہے پونکسر کی بات کر رہے ہم لوگ اور اسکری کسر کہنے کے بطلن ہو کہ اس کا کر رہے ہیں جائان کی بات کر رہے ہیں تو چلیئے اب بیکک کر کے ان کے بارے میں سمجھتے ہیں تو ابھی آپ کو بتایا کہ پونکسر جو ہے نرجلن بھاگ ہے اور جائانگ جو ہے مادا جلن بھاگ ہے جس میں کون کون سے پائے جاتے ہیں تو اگر مال جی دیکھیں کسی پس میں دونوں بھی پائے جاتے ہیں تو جس میں دونوں پائے جائیں گے اس کو اوہی لنگی کہیں گے اور جس میں پومنگ پائے جائے گا یا جائنگ پائے گا کوئی ایک پائے جائے گا دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے ایک لنگی ٹھیک ہے اسے ایک لنگی کہتے ہیں اور جس میں دونوں پائے جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اوہی لنگی کہتے ہیں اس بات کو یاد رکھیں گے تو کچھ پوش 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 بات کریں تو پسپکا آوازتک نربھاگ پنکیسر ہی ہوتا ہے پنکیسر ہی کیا کہہ رہا ہے نربھاگ کہہ لاتا ہے ٹھیک ہے تو پرتیک پنکیسر دو بھاگوں ہے نا دو بھاگ ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے تنتو تنتو یہ جو اس کا دیکھ رہا ہے نا ٹہنی سا یہ سا یہ ڈنٹل جہاں تو اسے کہتے ہیں تنتو تنتو کیا ہوتا ہے جو لچیلا پتلا لنبہ تطا دوڑے کے سامان ہوتا ہے جو پسپاسن سے جڑا رہا ہے دیکھ رہا نا یہ پسپاسن سے یہاں جڑا ہویا پسپاسن سے جڑا ہے نا ٹھیک ہے اسے تنتو کہتے ہیں دوسرا ہے آپ کا پراذکوش پراغ کوش یہ اوپر والا بھاگ جو دیکھ رہا نا آپ پر یہ پراغ کوش کہہ رہا ہے جو تنتو کے اگر بھاگ میں اوستیت رہتا ہے یہ تنتو کے آگے کے بھاگ میں یہاں جب آپ کسی پھول کے پھولکیسر کو اسپرس کرتے ہیں جب اس کو آپ شوئیے گا نا ہاتھیں اسپرس کریے گا تو آپ کے ہاتھوں میں پیلا پاوڈر کی طرح پراغ کر لگ جاتا ہے جو پراغ کوششے نکلتا ہے اس پراغ کوششے کیا نکلتے ہیں تو پراغ کر نکلتے ہیں اس بات کو یاد رکھیں گے پراغ کوششے پراغ کر نکلتے ہیں پراغ کوششے کیا نکلتے ہیں پراغ کر نکلتے ہیں ڈھیک ہے اب اس پراغ یہ پراغ کر کرتے کیا ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ پراغ کر کا پریوگ کیا ہوتا ہے اس میں یوز کیا ہوتا ہے اب جیسے پھولکے سپرس کریے گا نا تو آپ کے ہاتھ پر دیکھئے گا پوڑر لگ جاتا ہے پیلے کرنے کا ہے نا تو اسی کو ہم لوگ پراغ کرنے کا تہا ہے اور یہی جو ہوتا ہے جلن کے قریہ میں مہت پون بھاگی بھاگی داری ہوتا ہے جیسے ہم لوگ مانوسیقی میں بات کریں ہے جیسے ہم لوگ میں سپم ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ جو پوڑر لگتے ہیں پراغ کرنے ہوتے ہیں اگلا ہم لوگ بات کرتے ہیں جیان کے بارے میں تو جیان کو ہم لوگ ایک اور نام سے جانتے ہیں جیسے پیسٹل کہتے ہیں اور اسے انگریجی میں گائنوشیم بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے گائنوشیم بھی کہا جاتا ہے یا ایک یا ایک سے ادھک ستری کیسر سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ستری کیسر یعنی کی کارپلز کے ساتھ بنا ہوتا ہے ایک سے ادھک کارپلز سے یہ بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی پுش بھے اندر استری کیسر جو ہوتا ہے ایک بھی حو騙 سکتا ہے اور ایک سے ادھک بھی سंکھیا میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جائنگ پودے کا ماتھ ضب آگے سے ماتھ ضوی دکتے ہیں استری کیسر جو ہوتا ہے تین بھاگوں نے بتا ہوتا ہے میرا بھاگا ہوتا ہے پہلا بھاگ سے دوسرا ورد کی کا اور تیسرا وردک наконец ہوتا ہے تو ٹھیک ہے فگر میں آپ کو دکھا دیتے اور اس کو سمجھ لیتے ہیں کون کون سا یہ بھاگ ہوتا ہے تو انڈاسے یہاں جو نیچے والا بھاگ دیکھ رہا ہے نا اس کو انڈاسے یہ آپ کا ورثی کیا ہو گیا اور یہ اوپر والا بھاگ کیا ہے ورثی کا اگر ہو گیا تو چلیئے کہ کر کے ان تینوں کے بارے میں سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں انڈاسے کہ تو یہ اس تری کشر کا آدھاری بھاگ ہوتا ہے یہ جو دیکھ رہا ہے اس دری کشر کا یہ نیچے کا بھاگ جو ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہے یہ انڈاسے ہے ٹکے انڈاسے سمانتا فولی ہوئی رچنہ ہوتی ہیں انڈاسے میں کیا ہوتی ہے یہ سمانتا فولی ہوئی رچنہ ہے جس میں ایک لمبی یا پتلی بھرکٹ جیسی رچنہ نکلتی رہتی ہے جسے ہم لوگ اس کے نام سے جانتے ہیں ورتکہ یعنی کہ اسٹائل کرتے ہیں یہ جو دیکھ رہا ہے نیا ورتکہ یعنی اسٹائل کرتے ہیں ہے ورتکیہ کے سکھر پر پھولی ہوئی چھوٹی چپٹی اور چپچپی رچنا ہوتی ہے جسے ورتک کاغر کہتے ہیں یعنی کہ اسٹیگما کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو اوپر دیکھ رہا ہے نا اسٹیگما کہتے ہیں اوپر ٹیک انڈاسے کی بھیتر انڈاسے کہاں یہ ہے انڈاسے کی بھیتر کیا ہوتا ہے کی بیجانڈ ہے نا یعنی عویل رہتے ہیں میں اس میں کیا رہتے ہیں بتательно έχہ یعنی عویل رہتے ہیں جن کے سکھ فرospël میند پودھو میں کہتے ہیں نشید رہتی ہے نا پودھو میں کیا ہوتا ہے اس کی سکھ فرões ہے نشید رہتی ہے بیجانڈ کی سکھ فرصفل شکل ہو sausage یہ بیجانڈ انڈاسے کی انڈ راتے ہیں jobbar آندر ہی اندر یہ جوڑے راتے ہیں جو ایک سے لے کر سہستروں تک ہو سکتے ہیں یعنی کی ایک سے لے کر سہستر مطلب کہنے کا یہاں ہے بہت زیادہ ماترہ میں سہستر میں موجود ہونے کا مطلب بہت ہی زیادہ ماترہ میں موجود ہون راتے ہیں بھی جاند کی بھیتر بھرونکوس ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے بھرونکوس ہوتا ہے اور جس میں مادہ یعنی انڈانو رہتا ہے مادہ apresent مق کھیلاتا ہے انڈانو یہ انڈانو جو ہوتا ہے پسپیے پودھو کا مادہ یگمک کھیلاتا ہے اسی طرح نر یگمک کی باتیں رہے تو جو پراگ کن نکلتے تھے نا پراگ کن تو پراگ کن جو ہے یہ نر یگمک ہے اور یہ مادہ یگمک ہے تو یا بھی یہ نیشیجیت ہو کہ یہ کیا کرتے ہیں اپنا سیرز تیار کرتے ہیں فروٹ تیار کرتے ہیں تو یہ کس طرح سے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم اس چپٹر میں جانیں گے تو یہ نیسیچن کی قریہ جاننے سے پہلے ایک اور قریہ ہوتی ہے ان میں پسپیے پودھوں میں اس کو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں چلیہ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں پراغن کی پراغن کیا ہوتا ہے ایک قریہ ہوتی ہے پودھوں کے اندار جسے انگلیز میں پولینیشن کہا جاتا ہے یہ کیون سکھی جا ہوتی ہے تو ابھی آپ جانیں کہ پسپیے پودھے میں نرجنل انگ یعنی ہم لوگ پنکیسر کی بات کرتے ہیں پنکیسر کے اوپر یہاں رہتے ہیں پراغن اس پراغن کوش کے پراغن کوش پر موجود رہتے ہیں پراغن اس کو یاد رکھیں گے نرجنل جو انگ ہوتا ہے پسپیے پودھوں میں اس کے پراغن کوش پر رہتے ہیں پراغن اور جو مادہ جنن انگ ہوتا ہے اس کے ورتک آگر اس میں اوپر کیا اس تطور رہتا ہے ورتک آگر تو اس میں سمجھیں گے اب پراغن کیا ہوتا ہے تو یہاں سے دھیان سے دیکھئے گا پریباسہ تب ہی سمجھ میں آئے گا یہ چیز دو چیز یاد رکھئے گا ابھی جو آپ کو بتایا ہے تب ہی پریباسہ سمجھ میں آئے گا پراغن کے پراغن سے نکل کر پراغن کا اس میں جو پراغن اوستیت رہتے ہیں وہ کیا ہوں گے تو پراغن سے نکل کر اسی پوش پر یعنی کہ اس پوش پر اور اس کے کوئی نکل رہا ہے اسی پوش میں یا اسی جاتی کے دوسرے پوش یعنی کہ کہنے کا مطلب اگر یہ سوری مکھی کا پودھا ہے تو دوسرا کیا ہونا چاہی dus وہ بھی سوری مکھی کا ہی پودھا ہونا چاہیے اسی کے پھول ہونے چاہیے تو یہاں وہی بات کر رہا ہے کہ اسی پوش میں یا پھر اسی جیسے اسی جاتی کے کسی دوسرے پوش میں کیا ہوتا ہے تو پہلا آپ یہاں سے پراغ کنوں کی پراغ کنوں کی پراغ کنوں کی نکل کر اسی جاتی یا اسی جاتی کے پسپ یا اسی پسپ کے ورتکاگر تک پہنچنے کی جو کریہ ہوتی ہے پراغ کن کہلاتے ہیں کہنے کا مطلب کہ کسی پسپ کے پراغ کنوں سے پراغ کنوں کا نکل کر کہاں پہنچ جانا پراغ کنوں سے 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 پراغ کنوں یا اسی پودھے کے انپسپ کے ورتکاگرہ پر پہنچتے ہیں تو اسے سوپراغن کرتے ہیں کہنے کا مطلب کہ یہ جس پودھے سے اتمن ہوئے ہیں اسی پودھے کے کسی دوسرے پودھے پر یہ پراغ کرنے جائیں گے یا اسی پودھے کے کسی دوسرے پودھے کے ورتکاگرہ تر جائیں گے یا اسی پودھے پر ہی چلے گا تو اسے سوپراغن کرتے ہیں یعنی کہ پراغ کرنوں کا نکل کر اسی پودھے کے ورتکاگرہ میں جانا یا اسی پودھے کے کسی ان پسپے کے ورثیق آگر تک جو پہنچنے کی قریہ ہوتی ہے اسے سو پراغن کہتے ہیں اور پر پراغن کیا ہے کہ جب ایک پسپ کے پراغن دوسرے پودھے پر اسطح پسپ کے ورثیق آگر تک پہنچتے ہو تو اسے پر پراغن کے نگت کہتے ہیں کہنے مطلب کہ مالی جی سن مکھی کا پودھا دوشار اپ لگائے ہیں اس پر پودھے لنک لے ہوئے ہیں تو اس پودھے کے کسی پھول سے وہاں اس پر اسطح پراغن سے پراغن نکل کر کہاں پہنچ جائے گا تو دوسرے پودھے کے پسپ میں یعنی کہ وہ اسی جاتی کا پودھا ہونا چیئے اس بات کو آپ دھیان لگیں گے تو یہاں سے آپ کو بات کریں تو یہ سو پراغن کی جو کیلئے ہوگی کیسے پودھوں میں ہوگی جو اُبھے لنگی ہوگی کہنے کا مطلب جس میں نر یگمک اور نادہ مادہ دونوں پائے جاتے ہو یعنی کہ اس طریقے سر اور خون کے سر دونوں موجود ہو جیسے بات کرنے تو سوری مخیب ہوا ٹھیک ہے اس میں اس طرح کی کیلئے ہوتی ہے اور بہر پراغن کی کس میں کیلئے ہوگی یہ اُبھے لنگی میں بھی ہو سکتی ہے اور ایک لنگی میں بھی ہو سکتی ہے ٹھیک تو یہ کڑ نکل کے کیا ہوتے ہیں تو یہ کڑ نکل کے یہ جو پراغ کڑ جو ہوتے ہیں نکل کے ورثی کا اگر اس تک پہنچتے ہیں تو اس کے بعد ہی نیسیچن کی کیلئے سوری ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کیسے ہوتی ہے اب اس کو سمجھتے ہیں جو یہ پر پراغن کی کیلئے آپ دیکھیں ہیں تو یہ پر پراغن کی کیلئے کیسے ہوتے ہوگی یہ پراغ کس کے اوپر اس تک اس پراغ کس کے اوپر اس تک جو پراغ کڑ ہوتے ہیں وہ کیسے پہنچ جاتے ہیں اسی جاتی کے دوسرے پس پہ اس کے بارے میں آپ سوچتے ہوں گے تو اگر ہم بات کریں تو یہ نیچورالی اگر بات کریں تو جیسے کیٹ ہوتے ہیں نا کیٹ کیڑے وغیرہ تتلی ہوئے ہیں یہ سب کیٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے کہ اس پہ آکے پراغ اس پہ بیٹھیں گے تو اس کے پنکھوری میں یا پھر اس کے شریر کے بھاگوں میں پیر میں ہے پراغ کر لگ جائیں گے اور وہی پھر وہاں سے اٹھ کر اسی جاتی کے کسی دوسرے پس پہ بیٹھیں گے تو وہاں پہ وہ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے یا وایو کے مادم سے پہنچ جائے گا جل کے مادم سے پہنچ جائے گا تو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پرپراغن میں کسی باہ کارنوں سے ہی یہ کریہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ لوگ دیکھیں سوپراغن اور پرپراغن یہ تو آپ کا concept clear ہو گیا کہ جب پراغ کرن ورتکاغر تک پہنچتے ہیں اور وہی پرکریا کیا کرلاتی ہے پراغن کرلاتی ہے ٹھیک ہے اور جب پراغن کی قریہ ہوتی ہے اس کے بعد ہی نیشیرچن شروع ہوتا ہے تو نیشیرچن کیا ہوتا ہے کہ نر یگمک اور مادہ یگمک کے سنلگن کو نیشیرچن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نیشیرچن کیا ہے یعنی کہ نر یگمک اور مادہ یگمک کا جو سنلگن ہوتا ہے ان کا جو فیزن ہوتا ہے اسی کو نیشیرچن کہتے ہیں اور یہ نیشیرچن کی قریہ کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں اب ہم لوگ اس ٹائیگرام سے سمجھیں گے دیکھیں آم靖 پوش پوز منزل تو یہ دیکھ رہا ہے یہ جو ہے یہ مادا جنن انگ ہے مادا جنن انگ یعنی کہ اس کا ہم لوگ چطر دیکھ رہا ہے یہ آپ کا انڈا شے ہے انڈا شے کا یہ چطر آ گیا ہے یہ والہ پھر آپ کا یہ ورتکہ ہے یہ والا بھاگ ہے ورتکہ اور یہ اوپر دیکھ رہا ہے یہ ورتکہ corpo ہے یہ ورتکہ ہے یہ ورتکہ ہے یہilyے والا بھاگ مادہ جنن بھاگ کو ٹھیک تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ پراغ کن۔ کہ پراغ کن گرہ ڈاوفوس پراغ کن گرہ تک پہنچ گیا ہے امروبرک قرہ کی سطح پر ورتکاغر کی سطح پر پوشک پدارت اور سوشت کر بریدھی کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے ورتکاغر کے سطح سے پوشک پدارت لے کر اپنے میں بریدھی کرنے لگے گا کہنے کا مطلب کون پڑاک کرنے اسے پوشک پدارت لینے لگتا ہے ورتکاغر کی سطح سے اور ورتکاغر دوارہ ایک استرابیت ہارمون ہوتا ہے جس کے کارن کیا ہوتا ہے کہ یہ پراغکڑ ہو گیا ہے ایک نلی نکلتی ہے جسے ہم نے پراغنی ہار کارتے ہیں یہاں سے دیکھیں نا اس میں پراغنی ہاری کارتے ہیں ایک نلی نکلتی ہے اور اس نلی کو پراغنی کیا کہتے ہیں تو پراغنی ڈکیا کی سیرے پر ایک بیسیس پلاکار کا انجائیم بنا دیارہ ایک بسیس پرکار کا انجائم مطلب وہ انجائم کیا کرتا ہے تو جو ورتکاغر کے اترکوں کو گلہ دیتا ہے جو ورتکاغر کے اترکوں کو کیا کر دیتا ہے گلہ دیتا ہے جس کے کارن یہ جو نلکہ ہے یہ آسانی سے بڑھ کر کہاں پہنچتی ہے آپ کے تو انڈاسے ہیں نا ورتکاغر سے ہوتا ہوئے یہ انڈاسے میں پرویس کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس انجائم کے کارن ہی یہ پراغن ورتکاغر گلن لگتے ہیں جس سے یہ نلکہ کہاں تو پہنچ جاتی ہے پراغن لکہ کہاں تو پہنچ جاتی ہے انڈاسے تک پہنچتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے انڈاسے تک پہنچتے سے اس کا کیا ہوگا تو انڈاسے میں آپ کو پتا ہے کہ بیجان ڈवستی تراتا ہے جسے ہم لوگ مادہ اس میں بیجان ڈवستی تراتا ہے اور بیجان میں مادہ یوگمک یعنی کہ انڈکوش یعنی انڈاسے انڈاسے کے اندر انڈکوش رہتے ہیں کہ یہ پراہگ کرنے یہاں سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچ جائے گا یہاں اندر آ جائے گا کہاں جائے گا انڈ کوسک وقت اور جب یہاں پہنچ گیا تھی انہی سجنگی کے جان dro California کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پراہگ کرنے یہاں سے ہوتے ہو پراہگ براہما Trung Sherın ڈہ 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 ڈ و امرار یومک رمضہ یومک ہے یہ بھضی وجہ__た فوت سو ڈوب� کا نرمان کرتے ہیں کس نرمان کرتے ہیں بھُرون کا نرمان کس جب cows expenditures ہو جیسے جی نشریک ہے کہ یہ پرانت اور اب tapedتے ہیں جب یہ اسی کے پراند جو انداص ہے ایہ آپ کا جو انداص ہے یہ پہلکہ روپے نلی ڈا سے کس کا روپ لے لیتا ہے پھل کا اور یہ جو آپ اس میں جو بیجان دیکھ رہا ہے یہ بیجان پہ جو ہوتا ہے کس کا روپ لے لیتا ہے بیجو کا روپ لے لیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اوپر کی جو اس پرکریہ کے دوران جو پشپ کے آگے والے بھاگ ہوتے کہنے کہ مطلب یہ پنکھری اگر جو ہوتی ہیں یہ مرزہ کا نشٹ ہو جاتی ہے کہنے کہ مطلب یہ جو دل بھی ہے یہ دھیرے دھیرے سوکھ جاتا ہے آپ اس کو جنرلی آپ انار وگرہ امرود وگرہ کے بھی پردھو میں آپ دیکھے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر بیجان بیج کا روپ لے لیں گے اور وہی پھر بکسی تھوکر کیا ہوں گے انکوریت ہو جائیں گے اور انکوریت ہو کے نئے پودھے کا نیرمان کر دیں گے تو یہاں سے آپ کو پوری طرح سے کلیر ہو گیا کہ پشپی پودھے میں لینگی جنن کی قریہ کیسے ہوتی ہے اب ہمیں بات کرتے ہیں ملوسی کا پرجن تنتر ہے نا ملوسی کے اندر جو ما سے پرجن تنتر ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تو آپ وہ پتہ ہے کہ ملوسی جو ہوتا ہے وہ ایک لنگی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک لنگی ہوتا ہے اور ایک لنگ کی کہنے کا عرض ہے ایک لنگی پرانی ہے اس کا کہنے کا عرض یہ ہی ہے اس میں نر жنننگ نر جنن انگ اور مادہ مادا جنننگ مادا جنننگ مادا جننننگ مادا جننننگ الگ الگ بیکٹیوں میں پائی جاتے ہیں اور انہی انگوں سے یہ نردھاریت ہوتا ہے کہ اگر نر جننننگ ہے تو آپ کا جو منشی ہے وہ آپ کی وہ مادا جننننگ پائی جاتے ہیں اور مادا جننننگ پائی جاتے ہیں اور مادا 招ات میں نر زننننگ پائے جاتے ہیں اور مادا میں اس جزال کروجی جاتے ہیں سہائیک گرانتیا بھی ہوتی ہیں جو جننن کی جوابیتے ہیں تو ہم لوگ مش見て ہم نے اگے چلکے جاتے ہیں کہ نرزان کونکون سے ہوتے ہے سہائیک گرانتیا بھی ہوتی ہیں مادا جننننگ کون ہے سہائیک گرانتیا اس میں کون کارچ ہے اور وہ کس طرح سے کارے کرتی ہیں تو یہ اگر ہم بات کریں تو منوشی میں جو ہوتی ہے ایک ایز کے بعد یہ سب یہ تو بچپن سے ہی نر جنننگ اور مادر جنننگ بچپن سے ہی رہتے ہیں لیکن یہ پریپک ہو ہوتے ہیں کچھ سمیہ کے اوپرانت تو اگر بات کریں منوشی کے اندر ایک سیمہ نظارت ہے کہ یہ جو نر جنننگ کب پریپک ہو ہوں گے مادر جنننگ کب پریپک ہوتے ہیں تو اگر بات کریں تو منوشی جنننگ سدھانتا لگو بارہ ورس کی آیو میں پریپک کریاسیل ہونے لگتے ہیں کہنے کے مطلب اس کے بعد یہ ان کے اندر یہ جنن کی چمتہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کم سے کم بارہ ورس ٹھیک اس عوستہ میں بالک بلکاؤں کے سریر میں کچھ پریورتن ہونا پرارمب ہوتا ہے یہ عوستہ کسور عوستہ کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ عوستہ کیا ہوتی ہے کسور عوستہ کہلاتی ہے اسی عوستہ میں یہ نر جنننگ اور مادر جنننگ پریپک کو ہونا شروع کہتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں کچھ بدلہ آتا ہے کون کون سے بدلہ ہوتا ہے سریر کے روپ میں کون کون سا بدلہ ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں سریر کے اندر کون کون سا بدلہ ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کون کون سے پریورتن ہوتا ہے اور کون ہے نا تو کسور عوستہ میں ہونے کچھ پریورتن بالک ام بالکاؤں میں ایک زمان ہوتے ہیں اگر بات کریں کس اور عوستہ میں جو پریورتن ہوتی ہے پریورتن کی جو عوستہ ہوتی ہے اسے ہم لوگ کس نام سے جانتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یونہ رمب یونہ رمب کہتے ہیں یا پیورٹی کہتے ہیں پیورٹی کہتے ہیں یونہ رمب یا پیورٹی کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ کس اور عوستہ میں جو پریورتن کی عوستہ ہوتی ہے اسے ہم لوگ یونہ رمب کہتے ہیں یعنی کہ جب شریر میں کوئی بدلاؤ آنے لگے گا اسی کو ہم لوگ یونہ رمب کے نام سے جانتے ہیں تو یہاں لکھے ہوئے ہیں کہ کچھ سمانتہ بھی ہوتی ہیں ایک سمان پریورتن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک سمان پریورتن کہنے کا مطلب جیسے کانک ایوم دونوں جنگہوں کے بیچ باہ جننانگوں کے سمیب بال آنے لگتے ہیں ٹھیک ہے جیسے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ بال آنے لگیں گے کانک میں بال آنے لگیں گے ٹھیک ہے یہ بیپور پیورٹی یعنی یونہ وستہ سے پہلے کا ہے یہ یونہ وستہ میں ہے اور یہ یونہ وستہ یعنی ایڈالٹس کے بارے ہے ایڈالٹھوڑ کے ہونے کے بعد یعنی یونہ وستہ ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ اس طریقے میں بھی دکھا ہے آپ کو ٹانگوں ایوم باہوں پر کمال باگنے لگتے ہیں یعنی کہ یہ تو بیپور پیورٹی ہے اس کے بعد کیا ہوگا کس کے ہاتھوں پہ بال اگنے لگیں گے ہاتھ پہ بال آ جائیں ہوں گے اس طریقے میں بھی ٹانگ پہ بھی اور ہاتھ پہ بھی بال آنے لگتے ہیں اس سوستہ میں چہرے پر پھونسیاں نکلنے بھی پرارم بھڑی تھی اس سے کیا ہوتا ہے کہ چہرے پہ پھونسیاں بھی نکلنے پرارم بھڑتی ہوگی نر میں اور مادہ دونوں میں ٹک اس سوستہ میں اپنے جیسے بیپورٹی لنگوں والے بیاکتی کی پرتی اکرشن اتپن ہونے لگتا ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب نر کو نر جو ہوگا وہ مادہ کے طرف اکرشت ہوگا اور مادہ جو ہوگی نر کے طرف اکرشت ہونے لگتے ہیں ٹک ہے اس میں پریورتنوں کے اترک کسور اور بالک بارکاؤں کے سریر میں کچھ الگ الگ پرکار کے بھی پریورتن ہونے لگتے ہیں ٹک ہے نر اور مادہ میں بھی کچھ کچھ الگ الگ طرح کے پریورتن ہونے لگتے ہیں اس کو جان لیتے ہیں یعنی کہ یہ سمان پریورتن ہے ٹک ہے اور یہ جو الگ الگ طرح کے پر یارتن ہے جیسے کسور جیسے ہم نے کسور یا بہلکوں میں بات کرتے ہیں اور بالکاؤں کے کسور باریکاؤں کے بارے بات کرتے پہلے کہ اسطن اُبھہنے آنے لگتے ہیں ٹھیک ہے اسطن یہاں دیکھ رہا ہے نا اسطن اُبھہنے لگتے ہیں ٹھیک اسطن کے کندر میں اسطن ناغ کے چاروں اور کی توجہ رنگ زیادہ گاڑھا ہونے لگتا ہے تھے کہ اس کے پاس یہاں جو اس طرح نانگ ہوتا ہے یعنی کیu نپل ہوتا ہے وہاں پہ جان زہا رنگ ہونے لگتا ہے ماسک چکر پرام ہو جاتا ہے ان میں ماسک شکر ہوں لوگ mc کے نام سے جانتے ہیں یہ بھی پرام ہو جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اسی چپٹے میں ہم لوگ آگے جانیں گے ماشق چکر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اسی چپٹے میں ہم لوگ کو آگے جاننا ہے کیسے اور بالک میں ہمیں اب بالک کی بات کرتے ہیں تو بالک میں موش داری کا اوگنا پرارم ہو جاتا ہونے لگتا ہے یعنی کہ موش داری آنے لگتا ہے ٹھیک ہے موش اردانی آنے پرارم ہو جاتا ہے سوارینت یعنی کہ لیرنگ سکی پریپکتہ کے قارن آواز بھاری پر نلگتا ہے تو جب یونہ آستر پرانم ہوتی ہے تو بالک میں کیا ہوتی ہے کہ سورینتر پریپک ہو جانے کے کارن بھاری آواز جانے لگتا ہے اور اس کا بپریت مادہ میں ہوتا ہے ان کا سورینتر پریپک ہو جانے کے کارن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا آواز اور میٹھا ہو جاتا ہے بریشن میں نر یگمک سکرانو بننے لگتا ہے یعنی کہ نر یگمک سکرانو بن لگتا ہے بریشن کیا ہوتا ہے تو بریشن یہاں پہ دو انڈاکار رچنائیں ہوتی ہیں اسے بریشن کے نام چلو جانتے ہیں اس میں آگے ہم لوگ پڑھیں گے نرمیتھن یعنی شسن کے اکار میں کچھ بریدھی ہو جاتی ہیں اس میں ایک اور بھاگ ہوتا ہے اس میں ایک بریدھی ہو جاتی ہیں مانچک بھاناؤں کے پربھاو سے کبھی کبھی شسن کے اکار میں سامان سے زیادہ اتیادک بریدھی تک کٹھوڑ دانے لگتی ہیں تو یعنی کی مانچک بھاناؤں میں کبھی کبھی بدلاؤں کے کارن سسن کا اکار ہو سکتا ہے اور یہ کٹھوڑ ہو جاتے ہیں اور یہ سب جو پریورتن ہوتا ہے یہ پریورتن جو ہوتا ہے یعنی کی یہ جو پیبرٹی کا سمیں ہوتا ہے یعنی رم کا سمیں ہوتا ہے یہ سب ہی پریورتن جو ہوتا ہے ہمارے انتہ استراؤی انتہ استراؤی جو ہوتے ہیں انتہ استراؤی اور کون کون سے ہرمون استراؤی تو ہوتے ہیں ٹک تو اب اس کے بعد ہم لوگ نر جنننگ اور مادر جنننگ کے بات کریں گے لیکن اس کو اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے تو اس ویڈیو کو یہیں پین کرتے ہیں چینل کو پلیس سسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں اور زیادہ زیادہ دوستوں میں سکر کریں